موسیقی 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 ایخ لکھائے ہیں تو بھی ایسے ویکت کا ویوہی کی جیون بہت بہت سنکر پون ہو جاتا ہے اور پریم ویوہ بہت مشکل ہوتا ہے انیک بار پریم ہونے پر بھی اور سیریس پریم ہونے پر بھی پریم ویوہ نہیں ہو پاتا سور چندر کی کمزوری سے برسپت بھی پون پھل نہیں دے پاتا جس کا کارن ہے کہ ایسے پریم ویوہ میں ماتا پتا کا ورود ہو جاتا ہے ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں دی آپ کا یہ والا حصہ بہت خاص اٹھا ہوا نہیں ہے اور یہاں پر بہت ساری رکھائیں ہیں یا کوئی سٹار بنا ہوا ہے تو آپ کے پریم ویوہ میں ماتا پتا کا بھائی ویہنوں کا سیوگ آپ کو نہیں ملے گا اور جس پریم ویوہ میں ماتا پتا کا سیوگ نہیں ملتا ہے میں نے دیکھا سمان نیتا وہ بہت سکسسول نہیں رہ پاتے ہیں سنگھرش ہوتا ہے کیسا سنگھرش ہوتا ہے مانسک کشٹ ایسے ویوہ میں مانسک کشٹ بہت ہوتا ہے اور ویسے بھی سورے چند برسپت کی ایسی استطیق ہونے پر مانسک کشٹ رہے گا یا جیون پر انت آردھک کشٹ رہے گا یا پھر پرتشتھا کی ہانی ہونی شروع ہوگی اور یہ بہت نقصان دیتی ہے لیکن کیا ایسے میں کوئی اپائی نہیں ہے بچے بچیاں یہی سوچ رہے ہوں گے یا ان کے پیرنٹس یہی سوچ رہے ہوں گے کیونکہ اب پریم ویوہ بہت فریقونٹ ہونے لگ گئے ہیں بہت سارے بچے بچی تو کہتے بھی ہیں خیر یہ تو وقت بدلتا ہے تو وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ماننے تائم ہی بدلتی ہے لیکن کیا کریں گرہی یوگوں کا یہ تو نہیں بدلتے اگر یہ سمسیاں ہیں تو یہ تیہ مان کے چلیے یا مانسک یا شاررک یا آردھک یا پرتشتھا کے سمبندی سمسیاں ہیں تو دیفنٹلی ہوں گی ہی ایسے میں لڑکیاں کریں برسپتی کے اپائے اور لڑکے کریں سورے کے اپائے دونوں کو مل کر منگل کے اپائے بھی کرنے ہوں گے ایون ویوہ سے پور بھی یہ اپائے آپ کو کرنے شروع کر دینے ہوں گے انہیتہ ویوہ ہو ہی نہیں پائے گا سب کچھ اچھا دیکھے گا لیکن کچھ ایسا ہو جائے گا کہ ویوہ ہو نہیں پائے گا پریم ویوہ چکی آج کل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لئے یہ مسئلہ بہت مہتون ہے اور ساتھی ساتھ زدی بچوں کے لئے کیا کرنا ہوگا یہ میں گروہ منطر میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہاتھ پر کچھ اور لکشن سمجھیں اب میں کچھ آپ کو لکشن بتاؤں اسے بچے میرے بہت دھیان سے سمجھیں دیکھیں اگر یہاں پر کئی ساری سپسٹ ریکھائیں ہیں ٹھیک ایک تو ریکھائیں ایسی ہوتی ہیں ارسپسٹسی ہوں گی بہت ارسپسٹسی ہوں گی نون سگنفکنٹ ہوں گی لیکن کچھ ایک ریکھائیں ہیں یہاں پر اگر وہ اسپسٹسی ہیں اور خوب ساری ہیں اور یہ ریکھائیں اس طریقے سے کٹتی ہیں یہ استثی لڑکے لڑکیوں کے لئے اچھی نہیں ہے من کو یدی نیانترت نہیں رکھا تو انیک پریم ہوں گے کافی گہرے پریم ہوں گے لیکن ویوہ میں پرونت نہیں ہو پائے گا اور یدی ہو بھی گیا یدی ہو بھی گیا ویوہ تو وہ ٹک نہیں پائے گا وہ چل نہیں پائے گا اس میں اتنی پریشانی آئیں گے اسے بہت غور سے دیکھ لیں یہ سپسٹے ہوں گی یہ ریکھائیں اور یہ تین چار سے ادھک ہوگی کم سے کم پاس تو ہوں گی ایک چیز میں اور یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ والا حصہ یدی بہت موٹا اور اٹھا ہوا ہے اور اس پر یہ ایسے کر کے جال بن گیا ہے اور یہ یہاں بھاگے ریکھا کو بھی کارتی بھی کچھ ریکھائیں باہر آ رہی ہیں تو بھی بہت دھیان دیلی کی ضرورت ہے پریم ہوگا بہت گہرا ہو جائے گا لیکن اس پریم سے من اچھٹ جائے گا کارن کچھ بھی ہو ہزاروں کارن بن سکتے ہیں زندگی میں اس سے من اچھٹ جائے گا لیکن ایک بات بتو اتنی باریکی ہے پاہمسٹر میں کیوں من اچھٹ جائے گا یا کیا کارن وہ ڈیولپ ہوگا جس کی وجہ سے اچھا خاصا پریم ہوا پریم ویباہ بھی ہوا چلا بھی سال لیٹ سال اس کے بعد پریشانی آئی کیا وہ کارن ہوگا یہ تک بتایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ابھی تھوڑا وقت لگے گا اور ابھی سیکھنا پڑے گا لیکن اگر یہ ریکھائیں ہیں تو آپ کو بہت کیفل ہونا پڑے گا نہیں تو سچ میں بہت پریشانی آئیتی اور کیرفل کیا ہونا پڑے گا پہلی چیز آپ کا ویبار بہت اچھا ہونا چاہیے دوسرا بہت پریکٹیکل ہوئیے گا پریکٹیکل ہونے کا مطلب ہے ویبارک ہونا ٹھیک ہے نا اتی اتی کپ ایک ٹھائیں مت رکھئے گا اور بہت وشواس رکھئے گا اور بہت وشواس دی جئے گا ساتھی ساتھ بہت اچھا ویبار مریادت ویبار کیجئے گا ہاں اور کچھ اپائے آپ کو کرنے پڑیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا مستشت روپ سے بھول آپ دیں گے کبھی کبھی یہاں پر بہت ساری ریکھائیں پریم ہوتا جا رہا ہے لیکن نب نہیں پا رہا اچھا خاصا پریم بھی ہو گیا لیکن اس کے بعد بہت لڑائیاں بہت پریشانیاں میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھے ہیں پانچ ماہ چھے چھے سال پرانے رشتے دو دو تین تین سال پرانے رشتے ٹھوٹے اس لیے ویوار کی بات آپ کے ذمہ اپائے کی بات میرے ذمہ میں اپائے بتا دوں گا آپ اچھا ویوار کیجئے گا اور وہ اپائے کیجئے گا عشوری کرپا سے سب ٹھیک ہوگا کیونکہ گھرستے ٹوٹنے نہیں چاہیے رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے چھے دیتے ہردہ کو ہے نا آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ بجرنگ بلی سے ویوہ کا کوئی سمبند نہیں ہے لیکن ایک ایسا ماہ اپائے ہے ہے آگے مہنیج بھی رہتا ہے ٹھیک بھی رہتا ہے یہ جان لی جی کونس اپائے ہے اور خاص بات وہیں کہ زدی بچہ یادی گھر کے اندر ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کا ایک گروہ مندر دوں گا آپ کو خیر اگر پریشانیاں ہیں تو آپ کو اپائے کرنے ہوں گے نہیں کریں گے تو پریشانیاں روک نہیں سکتی ہو سکتا آپ کو لگے ارے نہیں ایسا تھوڑی ہوگا ہمارے ساتھ ایسا تھوڑی ہوگا ایک چھڑ میں کوئی یوگ جب پٹکی مارتا ہے تو پھر وقتی سیدھا کھڑا ہو نہیں پاتا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے آج اگر اچھا ہے تو کل گڑھوڑ نہیں ہوگی ایسا مت سوچئے گا تو آپ کے ہاتھ پر جو میں نے ابھی سنکی دیئے وہ کہیں بھرتے ہیں تو سونے کا چھلہ برسپتیوار کو ترجینی مدھارن عوشہ کریں مالی کے بچوں کو ایسے لوگ برسپتوار کو پاہر بیا کریں حلدی کا تلک ایسے لوگ عوشہ دھارن کیا کریں گروہ کی سلحہ سے ہی کارے کیجئے گا ویباہ سنبند یہ بات کا دھیان رکھئے گا اور اگر گروہ نہیں ہے تو گھر کی جو بزرگ ہیں ان سے آپ سلحہ لے سکتے ہیں اپنی سکھکوں سے سلحہ لے سکتے ہیں پیلے وستروں کا دان برسپتوار کو کرنا شروع کر دیجئے جب سے ویواہ کا من بنایا ہے تب سے لے کر جب ویواہ ہو جائے اس کے ایک ورش بعد تک یہ اپائے کرتے رہیے گا کسی اس طریقوں موٹی عطوہ سیپ کا اپہار ایک بار دے دیجئے پوجہ اس تھل کی صاف صفائی کیجئے اور پیلے چاول جیم میں رکھنے کی ایک عادت بنا لیجئے ایک اور اپائے ہے نہار مک کے ساتھ جیوہا پر اپنے جیب پر صبح صبح رکھ لیا کیجئے اور اب گروان پرین ویواہ کرانے والا ایک بھجرنگ بھلی کا بڑا خاص سپاہ ہے وہ کیا ہے تینٹالیس منگلوار ہنمان جی کو لال کپڑے میں بتاشرے باندھ کر ارپت کیجئے اور اسی دن کانچ کی بوتل میں دودھ کسی غریب کو دے دیجئے تو وہ ایک دم آپ پر کرپا کریں گے اور سب ٹھیک ہوگا اور دوسری بات جو میں نے آپ سے پرومیس کی تھی ایک پیرنٹنگ ٹیپ اور وہ یہ ہے یہ لئے آپ کے گھر میں بہت زدی بچہ ہے یا زدی بچی ہے تو ان کا دھیان کسی کرییٹیو ایکٹیوٹی میں لگا دیجئے گا کہنے کا بطلب یہ ہے کوئی وہ پکچر بنانے لگے گھر کا کوئی کریٹیو کام کرنے لگے گھر کو سزانے کی ذمہ داری دے دیجئے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرییٹیوٹی میں ان کو لگا دیجئے آپ دیکھئے گا ان کے زد دھیرے دھیرے کم ہوگی دہرے لمبے سنے تک آپ کو عوش رکھنا ہوگا کیونکہ زد ایک دم نہیں جاتی ہے خیر عشر ہر جوڑے میں پریم کو بنا کے رکھیں یہ دعا میری ہے آپ کے بچے بہت خوشی خوشی شادی شدہ جیون وطیت کریں یہ میرے آپ سب کے لئے دعا ہے تو خوب اچھے اچھے کام کیجئے خوش رہیے خوش رکھئے پربو آپ کی ضرور سنیں گے اگر آپ دوسروں کو خوش رکھتے ہیں چلوں رام رام نمازکار